سٹراؤک اس کنڈیشن کا نام ہے جس میں برین کی ٹیشیوز کو بلڈ سپلائی نہیں ہو پاتا اور اس کے ریزلٹ میں برین کی سپیسیفک ٹیشیوز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے عام طور پر بلڈ ویسلز میں کوئی بلڈ کلوٹ بن جاتا ہے جو برین کی ٹیشیوز تک بلڈ کو پہنچنے نہیں دیتا برین سٹراؤک کے کچھ کامن سیمٹمز کے لیے میں آپ کو ایک کی ورڈ بتاتا ہوں اور وہ ہے ف اے ایس ٹی فاسٹ یہاں ایف سے بنتا ہے فیس سٹراؤک میں پیشنٹ کی فیس کی ایک سائیڈ یوجلی ڈروپس کر جاتی ہے ڈروپس کا مطلب ہے نیچے کی طرف جگ جانا ایسے پیشنٹ سمائل نہیں کر پاتے اور نہ ہی فیس کو ہلا سکتی ہیں اے سے مراد ہے آرپ پیشنٹ کی آرمز ویک ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی آرمز کو اوپر نہیں اٹھا سکتا اے سے مراد ہے سپیچ ایسے پیشنٹس پراپر ورڈز اور سنٹنسز پروناؤنس نہیں کر پاتے ایسے پیشنٹس کو بولنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے ٹی سے مراد ہے ٹائم جیسے ہی آپ کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھیں تو فوراً امرجنسی نمبر ڈائل کریں اور ایمولینس بلوائیں اور ٹائم بالکل بھی زائع نہ کریں ان سمٹمز کے علاوہ بھی سٹراؤک کے بہت سے سمٹمز ہیں جن میں ہیڈیک، ٹربل ان واکنگ اور پیرالیسز وغیرہ شامل ہیں سٹراؤک کے دو بڑی کاؤسز میں بلوگڈ آرٹری اور برسٹنگ آف بلڈ ویسل شامل ہیں جب بلوگڈ آرٹری کی وجہ سے سٹراؤک ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو اسکیمک سٹراؤک کہتے ہیں اسکیمک سٹراؤک میں برین کو بلڈ پہنچانے والی بلڈ ویسل میں کلوٹ بن جاتا ہے یہ کلوٹ یا تو فیٹی ڈیپوزٹ کی وجہ سے بنتا ہے یا پھر کسی اور طرح کی ڈیبریس کی ڈیپوزیشن سے بنتا ہے اس کلوٹ کی وجہ سے یا تو بلڈ ویسل بہت زیادہ نیرو ہو جاتی ہے یا بلکل ہی بلوگ ہو جاتی ہے اور برین کی ٹیشیز کو بلڈ کی سپلائی بلکل ہی رک جاتی ہے سٹراؤک کی ایک اور ٹائپ ٹرانزیانٹ اسکیمک سٹراؤک ہے یہ ٹیمپریری سٹراؤک ہوتا ہے جس کے سیمٹمز مور اور لیس اسکیمک سٹراؤک جیسے ہی ہوتی ہیں یہ برین کی ٹیشیز کو پرمنٹلی ڈیمیج نہیں کرتا بلکہ شارٹ ٹائم سٹراؤک ہے اگر ان ریس فیکٹرز کو دیکھا جائے جو ہماری باڈی میں سٹراؤک ڈیولپ کرتے ہیں تو ان میں اوبیسٹی، فیزیکل انیکٹیوٹی، ہیوی ڈرنکنگ، اللیگل ڈرگز، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، سگریٹ سموکنگ، کوویڈ نائنٹین انفیکشن اور کارڈیو ویسکولر ڈیسیسز وغیرہ شامل ہیں وہ لوگ جن کی ایج 55 ایرز سے زیادہ ہوتی ہے ان میں سٹراؤک کے چانسز بھی زیادہ ہوتی ہیں منس میں وومنس کی نسبت سٹراؤک کے چانسز زیادہ دیکھ جاتے ہیں بعض اگر سٹراؤک باڈی میں کچھ پرمنٹ ڈیسیبلٹیز پرڈیوز کر دیتا ہے ان کمپلیکیشنز میں پیرالائیسز یعنی کہ اپنے مسلز کی مومنٹ پر کنٹرول کھو دینا میمری لوز یعنی یاداش کا چلے جانا پین، ایموشنل پرابلمز اور ڈیفیکلٹی ان سویلونگ وغیرہ شامل ہیں اگر سٹراؤک کی پریونشنز پر بات کی جائے تو ان میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا اپنی ڈائیٹ میں کولیسٹرول کی اماؤنٹ کو کم کرنا سموکنگ چھوڑنا ویٹ کم کرنا ریگولر ایکسرسائز اور اللیگل رکس کو اوائیڈ کرنا وغیرہ شامل ہیں سٹراؤک کی ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ کو بہت سی میڈیسنز دی جاتی ہیں جن میں ایسپرین، انٹی پلیٹلیٹس، انٹی گوگلینڈز، بلڈ پریشر میڈیسنز اور سٹیٹنز وغیرہ شامل ہیں ایسپرین پین کلرز ہیں جو باڈی میں پین ریلیورز کا رول پلے کرتی ہیں انٹی پلیٹلیٹس اور انٹی گوگلینڈ کا فنکشن بلڈ کلوٹ کو پریونٹ کرنا ہے بلڈ پریشر میڈیسنز کے دور پر جو میڈیسنز دی جاتی ہیں ان میں الفا اور بیٹا بلوکرز، کیلشیم چینل بلوکرز اور تھائیزائیڈ، دائیوریٹکس وغیرہ شامل ہیں ان سب میڈیسنز کا کومن فنکشن بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا ہے سٹیٹن میڈیسنز باڈی میں کولیسٹرول لیول کو ریڈیوز کرتی ہیں سٹراؤک کے بہت سیویر پیشنز میں ڈاکٹر سدری پرفارم کرتی ہیں اس سرجیکل پروسیس کو کرینیو ٹومی کہتی ہیں اس پروسیس میں سکل کے ایک پورشن کو ریموف کیا جاتا ہے اور پھر ڈیمیجڈ بلٹ ویسل کو ریپلیس کیا جاتا ہے یا لوڈ کو نکالا جاتا ہے آپریشن پرفارم کرنے کے بعد سکل سے نکالی گئی بون کو دوبارہ سکل میں لگا دیا جاتا ہے اور اس طرح پیشنٹ ریکاور ہو جاتا ہے تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھا تو ہوپسو آج کیا جاتا ہے